اسلام علیکم دوستو میرا نام ساکر فان اور آپ دیکھ رہا ہے تب میڈکل مائنس دوستو انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں کا انوینٹ کیا ہے جس نے انسانی زندگی کو ہی بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے جیسے ائرپلین ائرپلین میں آپ آسمان سے نیچے زمین کے اوپر ہوا میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتے ہیں وہ بھی بیٹھے بیٹھے اور بہت کم وقت میں لیکن دوستو جہاں فائدہ ہوتا ہے تو وہاں نقصان بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پلین کریش بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیکھ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اب پلین کے کریش ہونے کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہیں نمبر ایک یا تو پائلٹ نے کوئی غلطے کری ہے نمبر دو پلین کے اندر اچانک سے کوئی خرابی آ گئی اور اس وجہ سے پلین کریش ہو گیا اب جب دنیا بھر میں کئی جگہ پلین کریش ہو گیا اور بہت سارے لوگ مرے تو اسے روکنے کے لیے اور غلطی کہاں ہو رہی ہے اسے صدارنے کے لیے تاکہ پھر کوئی اور پلین کریش نہ ہو بلیک باکس کو انوینٹ کیا گیا جی ہاں دوستو آج میں آپ سے اسی بلیک باکس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے والا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلیک باکس کیا ہوتا ہے پلین کے اندر اس کا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے پلین کریش ہونے کے بعد بھی اس پلین کے کریش ہونے کی وجہ پتا رگ جاتی ہے تو دیکھو اس ویڈیو کو اینڈ تک دوستو پلین کریش ہونے کی وجہات کا پتا لگانے کے لیے ہی پلین کے اندر بلیک باکس کو لگایا جاتا ہے بلیک باکس کو فلائٹ ریکارڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب دوستو بلیک باکس کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون CVR یعنی کواکپٹ وائس ریکارڈر نمبر ون FDR یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں CVR کو یعنی کواکپٹ وائس ریکارڈر کو کواکپٹ اس جگہو کہا جاتا ہے جہاں پر بیٹھ کر پائلیٹ پلین اڑاتا ہے یعنی پلین کے بلکل آگے والا حصہ اس کو کواکپٹ کہا جاتا ہے اب پلین کے کواکپٹ میں کیا باتیں چل رہی ہیں دونوں پائلیٹس آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں پائلیٹس کے ماکروفون کے اندر ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے کیا انفرمیشن آ رہی ہے یا پائلیٹ ایئر ٹریفک کنٹرول سے کیا انفرمیشن پوچھ رہے ہیں کیا سوالات کر رہے ہیں یا پائلیٹ آپس میں دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں محول میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں چاہے ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے ہو یا پائلیٹ آپس میں بات کر رہے ہو یا بینہ میکروفون کے بات کر رہے ہو یہ ساری باتیں جہاز کے بلیک باکس کے اندر CVR یعنی کواکپٹ وائس ریکارڈر میں ریکارڈ ہوتی رہتی ہے اب سمجھتے ہیں FDR یعنی فلائٹ ڈیٹر ریکارڈر کے بارے میں FDR میں فلائٹ کی پوری پوری انفرمیشن ریکارڈ کی آتی ہے میں آپ کو مثال دیکھے سمجھاتا ہوں جیسے پلین ائرپورٹ سے اڑا تو اڑتے وقت اس کے اندر کتنا فیول تھا اس کے پائلے ٹھیک سے کام کر رہے تھے ہی نہیں کر رہے تھے اس کے پائلوں میں ٹھیک سے ہوا تھی یا نہیں تھی اڑنے کے بعد جب پلین ٹیک آف ہو گیا تو اس کے بعد پلین کے پہیے ٹھیک سے بند ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے تو کیا باتی تھی یہ سب کچھ ریکارڈ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جب پلین ہوا میں سے لگیا بادلوں میں آگیا آسمان کی نیچے آگیا اچھے خاصی اچھائی پہ آگیا تو وہ کتنی اچھائی پر ہے یہ بھی سب ریکارڈ کیا جائے گا پلین کے اندر پریشر کتنا ہے یہ بھی ریکارڈ کیا جائے گا پلین کے اندر کسی طرح کی کوئی گربڑی ہے اوکشن کم ہے تو اسے بھی ریکارڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر پلین کے اندر فیول کم ہے تو اسے بھی ریکارڈ کیا جائے گا پلین کے اندر فیول ٹھیک ہے لیکن فیول کا ٹیمپریچر ٹھیک نہیں ہے زیادہ گرم ہو رہا ہے فیول تو اسے بھی ریکارڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ہے ہوا میں ہے اگر وہahoز ہے تو اسے بھیکارڈ کہا یا آگے سے نیچه تھا ستنا منزل مہنسا ہےcurNoия زمانگی چلو اور جو بھیvatر بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو بلیک بوکس کے اندر ایف ڈی آر ہوتا ہے یعنی فلائٹ گیٹ ریکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر فلائٹ کی سارا انفرمیشن ریکارڈ ہوتی ہے کوکپٹ کی نہیں ہوتی تو اس بات کا خاص خیال رکھی گا بہت ساری میں نے تو ابھی آپ کو بہت کم بتائی ہیں ایف ڈی آر کے اندر تقریباً ایٹی ایٹ پیرامیٹر کے حساب سے چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دوستو پلین کیسے کام کررہ تھا ٹھیک سے کام کررہ تھا نی کر رہا تھا بھار موسم کیسے تھا اس کے ساتھ ساتھ دوستو پلین کی اندر ٹھیک سے کام کر رہے تھے نکر رہے تھے اورتے وقت plane condition کیا تھی آسمان کے بیچ میں پہلے خراب ہوا یا اوڑنے سے پہلے ہی پلین خراب تھا کئی ساری چیزوں کو ریکارڈ کی جاتی ہیں 88 پیرامیٹر کے حساب سے چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے FDI ختم ہو گئے تو نہیں ایسا نہیں ہے بلیک بوکس کو پلین کے سب سے سیف اس سے میں لگا جاتا ہے یعنی پلین کے سب سے آخر اس سے میں لگا جاتا ہے تاکہ اسے کم سے کم نقصان ہو اب اسے بلیک بوکس کہا جاتا ہے لیکن یہ بلیک ہوتا نہیں ہے یہ ریڈ یا آرنج کلر کا بنایا جاتا ہے تاکہ پلین کرایش ہونے کے بعد اسے بڑا آرام سے ڈھونڈا جا سکے کیونکہ ریڈ اور آرنج کلر باقی کلر کے مقابلے میں زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں اگر جہاز کرایش ہو گیا ہے ملوے کے اندر بلیک کلر کا اگر اسے بنایا جاتا تو اس کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے لیکن لال کلر دور سے ہی نظر آ جاتا ہے یا آرنج کلر دور سے ہی ملوے کے اندر بڑا آرام سے نظر آ جاتا ہے اس لیے اس کو لال کلر کا اور آرنج کلر کا بنایا جاتا ہے بلیک باکس کو اتنا مضبوط اور ایسے میٹریل کا بنایا جاتا ہے کہ یہ ہوا میں سے ہزاروں فٹ اوپر سے نیچے زمین پر آگر جب گرتا ہے تب بھی اسے کچھ نہیں ہوتا اور اگر جہاز کے اندر آگ لگ جائے تب بھی اسے کچھ نہیں ہوتا اور اگر جہاز گر کر پانی میں ڈوب جائے تب بھی اسے کچھ نہیں ہوتا بلیک باکس کے اندر اتنا زبردست میٹریل استعمال کیا جاتا ہے پھر چاہے یہ ہزاروں فٹ اوپر سے نیچے گرے تب بھی اسے کوئی فرخ نہیں پڑتا یا پھر چاہے جہاز پانی میں ہی کیوں نہ ڈوب جائے تب بھی اسے کوئی فرخ نہیں پڑتا یہ پانی میں بھی خراب نہیں ہوتا اور یہ ہوا میں سے بہت اوچائی سے گرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا اس میں ایک بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے جو پلین کریش ہونے کے ایک مہینے بعد تک کام کرتی رہتی ہے اور اسی بیٹری کی مدل سے یہ بلیک باکس سگنل بھیجتے رہتا ہے یعنی air traffic controller کو signal بھیجتے رہتا ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ black box کس جگہ پڑا ہوا ہے اب ایک مہینے تک جب یہ signal بھیجتے رہتا ہے تو اسے اس بات کا کوئی بھی فرخ نہیں پڑتا کہ یہ زمین پر ہے زمین پر بھی یہ کام کرتا ہے اور اگر پلین پانی میں دوب بھی آتا پانی کے اندر ہے ہزاروں فیٹ نیسے سبندر کے اندر تب بھی اسے کوئی فرخ نہیں پڑتا یہ وہاں پہ بھی اپنا کام کرتا ہے بھیجتے رہتا ہے air traffic controller کو black box کے انہیں signal کی وجہ سے investigation agency کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے black box کو اور پھر جب black box مل جاتا ہے تو plane کی crash ہونے کی ساری وجوہات سامنے آ جاتی ہیں حالانکہ ہم اس بات سے بھی نہیں مکر سکتے کہ دنیا میں کئی بار plane crash ہوا ہے اور بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ان کے black box آج تک نہیں ہلے ہیں جب مل جاتے ہیں تو وجہ پتلگ جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ black box ہی نہیں لگتے ہیں اسے 1953 یا 1954 میں یعنی 1953 یا 1954 کے اندر انوینٹ کیا گیا شروعات میں اس کا بہاری کلر black ہوتا تھا یعنی کالا ہوتا تھا تو اسی لیے اسے black box کہا جاتا ہے لیکن کچھ لوگا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ یہ حادثے سے جڑا ہے حادثے کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے حادثے کے بعد پتہ لگا جاتا ہے اس کو کام بھی لیا جاتا ہے تو اسی لیے کچھ لوگا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو black box کہا جاتا ہے جیسے black friday تو کسی کا کہنا کچھ ہے کسی کا کہنا کچھ ہے لیکن بات صاف نہیں ہے کہ اسے black box کیوں کہا جاتا ہے تو شروعات میں اس کا بہاری کلر black ہوتا ہے تو شاید اسی لیے اس کا نام black box رکھا گیا پھر دیب اسے ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہوگی جہاں اس کا ملوے کے اندر تو اسی لیے اس کو red کلر میں بدل دیا گیا black box لگ بھگ سب ہی طرح کے planes میں ہوتا ہے پھر چاہے وہ passenger plane ہو cargo plane ہو یا fighter plane ہو وغیرہ وغیرہ جی تو دوستہ یہ تھی ہماری ویڈیو plane کے black box کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ black box کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور plane کے اندر اس کا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے plane crash ہونے کی کئی ہفتوں بعد بھی plane کے crash ہونے کی وجہ کا پتہ لگائے جا سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ساری بتائی دوستہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے گئے اس ویڈیو کو ان باکس مجھے آپ یہ ضرور بتائے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر کے all notifications ضرور دوائے گا ملوکا پھر کسی اور نئے ویڈیو کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ فیلحال کے لیے بس اتنا ہی میرا نام ہے ساپر خان شکریہ ملوکا پھر خان شکریہ